اگر آپ میں سے کسی نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی تو میں نے اس کلاس کا لنک ڈسکریپشن میں ڈال دیا ہے تو کرنلی اب وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں تو آج ہم شروع کرتے ہیں نئی کلاس تو کچھ آج نئی کمانڈز کے ساتھ آج ہم شروع شروعات کریں گے اپنی کلاس کی تو اب سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اس میں ہم پڑھیں گے ہیچ کے بارے میں ہیچنگ جس کو ہم ہیچنگ بولتے ہیں بیسیکلی ہیچنگ ہوتی کیا ہے ہیچنگ وہاں یوز کی جاتی ہے جہاں پہ ہم نے کوئی ایک پارٹ کو کاٹ کے دکھانا ہو مثال کے طور پہ اگر ہم لکڑی کو کاٹتے ہیں تو وہ جب جہاں سے ہم سکاٹتے ہیں تو کٹا ہوا پیس ہمیں اندر سے کیسے شروع ہوتا ہے مثال کے طور پہ دوسری مثال آپ کو دیتا ہوں جیسے کوئی لوہے کا روڈ ہو گیا جب ہم اس کو آری سے کاٹتے ہیں یا کسی مشین سے کٹر مشین سے کاٹتے ہیں تو وہ لوہے کا روڈ ہمیں کٹے ہوئے سیکشن سے کیسے دکھتا ہے تو آئین چلتے ہیں ایک میں آپ کو ایکزیمپل دیتا ہوں اس کی سمجھانے کے لیے جیسے فرض کریں میں نے ایک لوہے کا روڈ لے لیا اس کو آپ سمجھیں کنسیڈر کریں میں نے ایک سرکل لیا ہے اور میں نے اس کو ایک سرکل میں نے بنا دیا ٹھیک ہو گیا سی کی کمانڈ سے سرکل بنایا تو تو میں اسی ایک میں ریکٹینگل یا ایک میں لائن کی مدد سے ایک ریکٹینگل بنا لیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں تو یہ ہنڈر کی میں نے لائن لی اور ادھر سے میں نے تقریباً لے لی 55 کی لائن اور ادھر سے میں نے پھر ہنڈر لے لی اور پھر میں نے یہاں سے انٹر کیا اور اس کو یہاں سے میں نے ملا دیا اب آپ سمجھیں یہ ایک روڈ ہے جب آپ اس کو فرنٹ سے دیکھیں گے تو آپ کو اس طرح گلائی میں نظر آئے گا جب آپ آپ اس کو گھما کے دیکھیں گے تو آپ کو اس طرح اس کی لیندھ نظر آئے گی ایسی نظر آئے گی ٹھیک ہو گیا تو جب ہا ہم آپ ہم جب اس کو ادھر سے دیکھیں گے تو یہ ہمیں اس طرح کی گلائی میں روڈ نظر آئے گا ٹھیک ہو گیا اتنی بار سمجھ آگئی اگر میں کہتا ہوں کہ اس کو میں یہاں سے کاٹ دوں اس کو میں یہاں سے کاٹ دوں ٹھیک ہو گیا کاٹنے کے لیے میں اس میں میں نے اس کو یہاں سے کاٹ دیا کاٹنے کے بعد یہ ہمیں جب پھر میں اس کو ایسے دیکھوں گا اچھا کاٹنے کے لیے میں ایک نا اچھی سی ایک ایسیمپل دے دیتا ہوں تو میں اس کے لیے کیا کرتا ہوں ایک ایس پی لائن کھینچ لیتا ہوں یہ میں آپ کو باتیں بتاؤں گا ایس پی لائن کا کیا مقصد ہوتا ہے اور ہم یہ کیوں کھینچتے ہیں یہ بیسیکلی ہوتی ہی کٹنگ کے لیے ہے یہ ہم نے کوئی اگر چیز اس طرح کاٹ کے دکھا نہیں ہو سائٹ سے تو یہ اس طرح سے ہم اس کو کاٹتے ہیں تو ایک اور میں ایس پی لائن لے رہتا ہوں یہ ایک فری سکیچ لائن سمجھنے ایسی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ میں اس کو کاٹ لیا انٹر کیا اور میں نے یہاں سے اس کو کٹ کر دیا یہ ٹریم میں آپ کو بات میں سمجھاؤں گا ٹھیک ہو گیا تو آپ کو جس میں نے سمجھانے کے لیے یہ بھی بنا دیا یہ میں نے جب ایک روڈ کو بیچ میں سے کٹ کیا تو مجھے اس طرح کا اس طرح کی شیپ سامنے آگئی تو جب میں اس روڈ کو کٹے ہوئے روڈ کو ایک میں نے رف بنائی آپ اس کو بلکل اس میں نہ لیجی گا تو بلکل یہ میں نے رف سی بنائی ہے صرف سمجھانے کے لیے ہیچ موٹ بیسیکلی جو ہیچ ہے اس کی جو ہیچنگ ہوتی ہے وہ میں نے سمجھانے کے لیے آپ کو بتائیے جب میں روڈ کو یہاں سے دیکھ رہا تھا جب اس کو میں نے کٹا نہیں تھا تو مجھے اس طرح کا شو ہوتا تھا لیکن جب میں نے اس کو کٹ دیا دو عصو میں اور جب میں اس کو یہاں سے دیکھوں گا اس طرف سے اس طرف سے دیکھوں گا تو دیکھو مجھے اسی طرح کا شو ہوگا جب میں اس کو یہاں سے دیکھوں گا تو پھر اس کو میں جب میں اس کو یہاں سے گھما کے دیکھوں گا تو یہ پھر مجھے کیسا دیکھنا چاہیے کیونکہ یہاں سے ہم نے اس کو کٹ کر دیا ہے تو کاٹنے کے بعد اس میں ہم ہیچنگ کریں گے تو جو ہیچنگ ہوتی ہے نا وہ بیسیکلی شو کراتا ہے کٹیوی چیز کو کہ جیے ہم نے چیز کو ایک بیچ میں سے کاٹا ہے یا اس کے سائٹ سے کاٹا ہے جہاں سے بھی کاٹا ہے لیکن یہ ہے کہ اس کو ہم نے کاٹ کے شو کرا دیئے تو ہیچنگ کے لیے کیا ہوتا ہے ہم اس کو کلک کرتے ہیں اب یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو آپ پوائنٹ دیں تو جیسی میں اس پر کلک کیا اور انٹر کیا تو دیکھیں یہ ہیچ موڈ اس کا آن ہو گیا اور یہاں پہ ہیچنگ اس کی لگ گئی کیونکہ یہاں پہ اس ٹائم اسکیل اس کا بہت ہائی ہے تو اس لیے آپ کو یہ باریک باریک لائنز دیکھیں اگر میں زوم گئے کے دکھاؤں یہ بلکل باریک باریک ایک سی لائنز آپ کو شو ہو رہی ہیں تو اس کی سکیل کو ہم چیک کر لیتے ہیں اس کا سکیل اگر ہم بڑھائیں گے یہ بہت کم بڑھ ہے تو ہم یہاں پہ ٹو لکھتے ہیں اگر ہم یہاں پہ فائف لکھتے ہیں تو یہ اور زیادہ آپ کو کلیر واضح طور پر نظر آنا شروع ہے اگر ہم ٹین لکھتے ہیں تو دیکھیں یہ تو یہ ٹین سے کیا ہوتا ہے اس کی ہیچنگ کا زوم آؤٹ اور زوم ان ہے ٹھیک ہے وہ اگر ہم جتنا کم کرتے جائیں گے تو اس کی ہیچنگ کی جو لائنز ہیں وہ اور باریک ہوتی بار زیادہ ہوتی جائیں گی جتنا ہم اس کو زیادہ اس میں اس کی جو ویلیو ہے وہ زیادہ کریں گے زیادہ لکھیں گے تو یہ ہیچنگ ہمیں کلیر واضح طور پر شو ہوگی تو یہ دیکھیں اب آپ چیک کریں کہ اگر میں اس کو کاٹ کے شو کراتا ہوں تو مجھے اس طرح کا شو ہوگا اور اگر میں اس کو یہاں سے دیکھوں گا تو جو میں نے آپ کو پہلے دکھایا تھا وہ اس طرح کا شو ہوگا اچھا اب ہم ہیچنگ کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں ہیچنگ جب ہم کر لیتے ہیں اچھا اس میں کئی قسم کی ہیچنگ ہوتی ہیں وہ ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کا اوبجیکٹ ہے کیا چیز اگر آپ کا اوبجیکٹ آئرن ہے تو اس کی ہیچنگ الگ ہوگی اگر آپ کا اوبجیکٹ کوئی کوئی ڈکس ہے جیسے آپ کی کوئی اینٹ ہے کوئی بلوک ہے سیمنٹ کا بلوک ہے تو اس کی ہیچنگ الگ ہوگی اگر کوئی چیز وڈن کی ہے اس کی ہیچنگ الگ ہوگی اگر کوئی چیز پلاسٹک کی ہے اس کی ہیچنگ الگ ہوگی تو گائز آپ کے اوبجیکٹ کے ساتھ سے اس کو دیکھا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا کہ آپ کا اوبجیکٹ بیسیکلی کیا ہے آئرن ہے لوہا ہے پلاسٹک ہے ربر ہے یا وڈ ہے کوئی بھی ہے ایکس ایکس ایکٹرا ٹھیک ہو گیا تو ہیچنگ جب اس میں اچھا سولیڈ ہیچنگ یہ ہوتی ہے اسی طرح یہ اینگل والی جو ہیچنگ ہے وہ اس طرح کی ہے عموماً ہم جو ہے لوہے کی ہیچنگ اس طرح کی شو کراتے ہیں کہیں پہ یہاں پہ اس طرح کیونکہ اس میں بھی ہوتا ہے نا میٹریل ہوتا ہے اس میں جیسے آئرن الگ ہے سلور الگ ہے کپر الگ ہے تو اس طرح یہاں پہ کافی ساری اس کی ڈیٹیلز ہیں یہ دیکھیں برکس کی اس طرح کی شو کراتے ہیں کیونکہ اس کا یہاں پہ ہمیں اگر یہاں پہ ہم ہنڈرٹ کریں تو یہ ابھی بھی ہمیں شو کروا رہا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ساری ہیچنگ ہیں جیسے یہ اینگل کی ہے یہ آئرن کی مختلف عسم کی ہے آپ اس طرح کی بھی دے سکتے ہیں اس طرح کی بھی اس میں ہیچنگ کر سکتے ہیں یہ اس طرح کی ہے یہ برکس کی ہے جیسے یہ آپ ایک برکس کی آپ نے لے لی ہے اگر آپ اس کا سکیل تھوڑا ڈاؤن کرتے ہیں تو دیکھیں یہ اگر اور ڈاؤن کریں تو دیکھیں اس طرح کی آپ کو شو ہونا شروع ہو گئی ٹھیک ہے یہ اس کی یہ اس کا سکیل ہوتا ہے یہ اس کا اینگل ہوتا ہے دیکھیں اس کو گمار ہیں اینگل بیسیکلی ہوتا ہے کہ ہیچنگ کو آپ نے کس طرح گمارنا ہے ٹھیک ہو گیا پھر جو ہیچنگ کی ٹرانسپرنسی ہے یہ اس کے لیے ہوتا ہے کم زیادہ کرنے کے لیے یہ اتنا یوز نہیں ہوتا ہے یہ اولا اپشن بس یہ اینگل ہوتا ہے زیادہ یوز ہوتا ہے اور یہ اس کا سکیل ہوتا ہے پھر آپ اس طرح مختلف آپ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کی ضرورت ہوتی ہے بیسیکلی دیکھیں یہ اس طرح کی ہیچنگ ہے مختلف قسم کی ہیچنگ سے اس کے اندر یہ آپ کی میں نے آپ جیسے براس براس کی یہ ہے برکس کی یہ ہے کلے کی یہ ہے دیکھیں تو یہ مختلف قسم کی جو جو آپ کا میٹریل ہوگا آپ نے فنکشن سب کا ایک جیسا ہی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی ہوتی ہے یہ آپ کی گریڈینٹ وہ کہلاتی ہے گریڈینٹ اگر آپ نے کوئی کلر خوبصورت اس کو دینا ہے کوئی پریزنٹ کرنا ہے کہیں پہ تو آپ یہ بھی دے سکتے ہیں یہاں پہ تو دیکھیں کافی ساری اس میں ہیچنگز ہیں جیسے میں یہ لے لیتا ہوں گراس کی ہے یہ لے لیتا ہوں اور اس کا میں سکیل تھوڑا سا بڑھاتا ہوں ہنڈرڈ ہنڈرڈ بہت زیادہ ہو گیا ٹین کرتا ہوں تو دیکھیں یہ جیسے آپ نے کوئی چٹان کو کٹا ہے تو اس کو اس طرح آپ شو کرائیں گے مطلب مختلف قسم کی ہیں اور سب کے یہ دیکھیں یہاں سے اس کا انگل ہے ٹھیک ہے اس کو گھماریں تو فنکشن سب کا ایک جیسا ہے بس یہ آپ کے اوبجیکٹ کے اوپر ہے کہ آپ کا اوبجیکٹ کس ٹائپ کا ہے ٹھیک ہو گیا ہیچنگ اس کو کہتے ہیں آئی ہاپ کہ آپ کو ہیچنگ سمجھ آگئی ہوگی اگر پھر بھی نہیں آئی تو آپ مجھے کمنٹس کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی ایشو ہوا آپ اس کی پریکٹس کریں زیادہ سے زیادہ دیکھیں ایک میں آپ کو بات بتا دوں آٹو کیٹ میں ایک چیز کا دھیان آپ نے رکھنا ہے کہ جتنی پریکٹس کریں گے نا آپ کا اتنا دماغ بھی کھلے گا اور آپ کے ذہن میں آئیڈیاز بھی آئیں گے کہ میں اگر ایک ڈرائنگ ہے اس کو اس طریقے سے بنا لوں گیا ایک ڈرائنگ کئی طریقوں سے بن سکتی ہے ٹھیک ہو گیا اصل مقصد ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی ڈرائنگ بنانی ہے ٹھیک ہے تو ہیچنگ آپ کو سمجھ آگئی ہے چلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اچھا اگلی کمانڈ ہماری ہے میرر کی میرر آئینہ ہم آئینے کے آگے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ہمارا چہرہ وہاں پہ ہمیں شو ہو رہا ہوتا ہے تو اسی طرح میرر ایک کمانڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کی کمانڈ ہے یہاں پہ اور اگر ہم شورٹ کی دیکھیں شورٹ کٹ اس کا دیکھیں تو ایم آئی ہوتا ہے ٹھیک ہے ایم آئی اس کا شورٹ کٹ ہوتا ہے تو ہم اسی پہ پلائے کرتے ہیں جیسے مثال کے طور پہ میرے پاس یہ ایک اپجیکٹ ہے ٹھیک ہو گیا اب میں اس کا میرر کرنا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں گا ایم آئی انٹر کروں گا یہ سپیس پھر سب کو سلیٹ کروں گا ٹھیک ہو گیا اور میں جیسی سپیس یا انٹر یا سپیس یا انٹر دونوں میں سے کوئی بھی دونوں سیم بھر کرتے ہیں جیسی میں پریس کروں گا اب وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے اس کو میرر کس پوائنٹ سے کرنا ہے میں کہتا ہوں کہ جی اس پوائنٹ سے اس کو میرر کرنا ہے جیسی میں یہاں پہ کلک کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ortho mood کی وجہ سے ہے ortho mood ابھی میں نے off کیا ہوئے تو اس پر سے free hand یہ چل رہا ہے ٹھیک ہے free اس کی direction ہے میں ortho mood on کر لیتا ہوں تو f8 سے بھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب وہ کہتا ہے آپ نے یہاں mirror بنانا ہے اس کا یا آپ نے نیچے کی طرف mirror بنانا ہے تو میں کہتا ہوں جی میں نے یہاں بنانا ہے اس کا mirror تو میں جائسی اس کو یہاں click کروں گا اب وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے جو آپ کا original آپ کا object تھا آپ نے اس کو delete کرنا ہے یا اس کو رکھنا ہے میں کہتا ہوں جی no مطلب میں نے اس کو رکھنا ہے اگر میں yes کر دیتا تو یہاں سے delete ہو جاتا اور یہ یہاں پہ show ہو جاتا آپ کو سمجھ آگئی mirror کوئی مشکل command نہیں ہے بہت آسان command ہے اور بہت جگہ use ہوتی ہے ٹھیک ہے جو جو commands زیادہ use ہوتی ہیں میں اس کو deeply آپ کو پڑھاؤں گا ٹھیک ہے تاکہ وہ جتنا آپ زیادہ اس کو سیکھیں گے جتنا آپ زیادہ اس پر work کریں گے practice کریں گے وہ آپ کے ذہن میں اتنی ہی بیٹھے گی ایک اور میں مثال لے لیتا ہوں مثال کے طور پہ ایک میں نے یہاں سے line کیجی ٹھیک ہو گیا ایک منسٹریٹ line کیجی اب ایک میرا object ہے میں کوئی نہ ٹیڑا میڑا سا object بنا لیتا ہوں تاکہ mirror کرنے میں آپ کو سمجھ آئے میں یہاں سے اس کا orthomood off کر دیتا ہوں یہ میں نے ایک object بنا دیا rough سا ٹھیک ہے اب میں کہتا ہوں یہ میں یہاں سے move کی کمانڈ لی m enter ٹھیک ہے یہاں سے میں نے کلک کیا اور اس کو میں نے ادھر رکھ دیا کہیں بھی بھی رکھا میں نے آپ جس آپ کو مثال دینے کیلئے آپ کو سمجھا رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے اس کو رکھ دیا اور اب میں نے اس کا mirror کرنا ہے میں کہتا ہوں اس کا mirror یہاں پہ آئے اس line کے اس طرف آئے یہاں پہ ہو گیا تھا نا میں چاہتا ہوں اس کا mirror اٹھ کے یہاں پہ آئے تو مجھے کیا کرنا ہوگا اس کو ایک point دینا ہوگا مطلب اس کے لیے میں نے ایک base point بنانا ہوگا دیکھیں ایک بات آپ کو بتا دوں جتنی یہ modify کی commands ہوتی ہیں نا یہ ہمیشہ آپ سے base point مانگتا ہے ان میں آپ سے ہمیشہ base point مانگے گا کہ آپ مجھے base point بتائیں ٹھیک ہے تو چلتے ہیں m i enter میں نے اس پورے object کو select کر لیا دیکھیں میں اب یہاں سے اس طرح select کر رہا ہوں اگر میں اس کو ایسے select کروں گا تو اس میں یہ line بھی select ہو جائے گی یہ والی دیکھیں کیونکہ اس کے ساتھ وہ touch ہو رہی ہے تو نیلی window کس کے لیے ہوتی ہے یہ ہوتی ہے جو object اس window کے اندر آئے گا صرف وہی object select ہوگا باقی نہیں ہوگا اس کی میں نے detail video بنائی ہے آپ kindly میں نے description میں اس کا link دے دیا تو آپ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں اور یہ میں اس کو select کیا کیونکہ اس کی window کی selection جو ہوتی ہے یہ بہت ضروری ہوتی ہے اس کو سیکھنا اور یہ ہر جگہ use ہوتی ہے یہ تو common use ہے ٹھیک ہے تو میں نے اس کو select کر لیا ٹھیک ہو گیا میں نے mirror کیا اس کو select کیا اب وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا آپ mirror کا specify first point دیں مطلب آپ نے کہاں پہ رکھ کے اس کو move کرانا ہے مطلب اس کا mirror بنانا ہے ٹھیک ہے تو میں کہتا ہوں جی یہاں پہ یہ اس اس line کا center point جیسی میں اس کو click کروں گا تو دیکھیں وہ ortho mode آپ کو میں نے بتایا ہوا ہے کہ جب وہ off ہوتا ہے تو یہ free angle میں object ہمارا گھومتا ہے تو میں اس کو on کر لیتا ہوں ٹھیک ہو گیا تو آپ دیکھیں جیسی میں نے click کیا تو اب وہ جیسی میں نے اس کو نیچے کی طرف track کیا اور اس کو میں نے جیسی click کیا تو دیکھیں اب وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے یہ اپنا جو original object ہے original جو source ہے آپ نے اس کو delete کرنا ہے یا رکھنا ہے میں کہتا ہوں جی میں نے اس کو رکھنا ہے تو میں اس کو no کروں گا ٹھیک ہے جیسی no کیا تو دیکھیں یہ اٹھکے اس کی copy بن گئی basically mirror جو ہوتا ہے copy ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کی ایک copy بن گئی لیکن direction change ہو گئی دیکھیں یہاں پہ اس object کا جو face ہے وہ اس طرف ہے right کی طرف ہے اور اس کا left کی طرف ہے copy تو ہوتا ہے simple c o enter کرتے ہیں اور اس کو copy کرتے ہیں اور یہاں سے اٹھا کر یہاں تو اس کا دیکھیں اس کا face جو ہے دونوں ایک direction میں لیکن mirror میں ہوتا ہے وہ copy بھی کرتا ہے اور اس کا face بھی وہ different کر دیتا ہے دوسری سائٹ پہ گھما دیتا ہے اس کو ایک اور چھوٹی سی میں مثال آپ کو دے دیتا ہوں کوئی object بناتے ہیں rough سا کوئی سا بھی میں نے ایک object بنا دیا یہ میں rough سا اس لئے بنا دوں تاکہ وہ جب mirror کرتے ہیں تو وہ easily ہمیں نظر آتا ہے تو میں یہاں پہ پھر ایک line لے لیتا ہوں straight line لے لیتا ہوں ٹھیک ہے اور میں نے کیا کیا اسکپ کیا اور اس کو میں نے m i enter کیا اس کو select کیا ٹھیک ہے اور میں نے اب میں کہتا ہوں جی مجھے کہاں سے اس کو mirror کرنا ہے ادھر سے mirror کرنا ہے جب میں ادھر سے کروں گا تو دیکھیں basically جو میں نے اس کو point دینا ہوتا ہے نا مطلب میں یہاں سے جب اس کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یہاں سے اس کو mirror کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں no کرتا ہوں اب آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ point جو تھا یہ والا میں ذرا آپ کو clear دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھیں یہ یہاں سے جب میں نے mirror کیا اس کو تو یہ distance اور یہ distance سیم ہے ٹھیک ہو گیا اس سے یہ distance جو ہے سیم ہے جب میں نے اس کو یہاں سے mirror کیا تھا سینٹر سے تو یہ distance لے کر اور یہ distance سیم تھا ٹھیک ہے اس لائن کا تو مطلب کیا ہوتا ہے تو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ جب آپ mirror کرتے ہیں کسی چیز کو اور اس کا آپ center point دیتے ہیں تو جہاں سے یہاں سے اگر میں center point دیتا ہوں نا اس کا یہاں سے تو یہ جتنا distance ادھر ہوگا اتنے ہی distance پہ جا کے اس object کو یہ رکھ دے گا ہائی ہاپ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی میں نے بلکل آپ کو ایک ڈیٹیل میں بتا دیا ہے ٹھیک ہو گیا تو guys امید کرتا ہوں آپ کو یہ جیس بھی سمجھ آگئی ہوگی میں نے آپ کو hatching کے بارے بتا دیا اب میں نے آپ کو دوسری command جو بتائی ہے وہ میں نے mirror کی بتا دی ہے اب میں آپ کو ایک اور command بتاتا ہوں scale کی یہ ہے scale scale basically کیا ہے یہ simple چیز ہے بہت جیسے مثال کے طور پر میں اسی کو اسی ایک object کو لے لیتا ہوں اس کو میں co enter کر کے copy کر کے اس کو میں الگ سے باہر لے آتا ہوں سمجھانے کے لئے جیسے مثال کے طور پر میرے پاس ایک object ہے ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں کہ یہی object جو ہے دو گناہ بڑا ہوکے میرے سامنے یہاں پہ آج ہے تو اس کے لئے scaling ہی use کی جاتی ہے تو scaling کے لئے کیا ہوتا ہے میں یہاں سے بھی اس کو select کر سکتا ہوں اور میں sc لکھ کر انٹر بھی کر سکتا ہوں تو میں جیسے اس پہ کلک کروں گا پھر میں اس کو دوبارہ کلک کرنے کے بعد میں اس کو تو میں نے object کو select کر لیا اب میں انٹر یہ space کروں گا میں نے select کرنے کے بعد میں نے انٹر کیا Sorry میں نے اس سے انٹر کیا میں نے اس کو select کر لیا پھر میں نے اس کو انٹر کیا اب وہ پوچھ رہا ہے میں نے آپ کو بتایا رہا ہوں جتنی کماڈز ہوتی ہیں پہلے تو اس میں ہم نے اوبجیکت کو ドンل کرنا ہوتا ہے پھر وہ اس کی بیس بیس پوائنٹ اس میں پوچھ رہا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو کہاں سے رکھ کے اس کو آپ نے اسکیل کرنا ہے تو میں کیا کروں گا کہی سے بھی یہاں سے بھی رکھ کے سینٹر سے بھی رکھ کے کہی سے بھی رکھ کے میں اس کو کلک کر دوں گا آپ دیکھیں اب یہ میرے پاس ایک اوبجیکٹ تھا تو اب میں یہاں پہ لکھتا ہوں to اور انٹر کر دیتا ہوں دیکھیں یہ دو گناہ بڑھا ہو گیا مطلب یہ ایک اوبجیکٹ تھا یہ اتنا تھا ٹھیک ہے میں اس کو اوپر لے آتا ہوں کوپی کر کے آپ کو سمجھانے کے لیے سوری co انٹر یہ میں اس کو اوپر لے آیا یہاں پہ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے اوبجیکٹ ایسا تھا سکیل میں نے کہا یہ دو گناہ بڑھا ہو جائے تو یہ اتنا ہو گیا ٹھیک ہو گیا اس کو سکیلنگ گیتے ہیں یہ ہمیں زیادہ تر یوز ہوتا ہے جہاں پہ ہمارے پاس بہت بڑی ڈرائنگ ہے تو ہم نے اس کو سکیل کر کے اب ہم نے اس کو اے فور پیج پہ یا لیگل پیج پہ یا اے ثری پیج پہ یا اے فائف پیج پہ ہم نے جب اس کو پرنٹ نکالنا ہوتا ہے تو ہم اس کی سکیلنگ کرتے ہیں تو سکیلنگ سے کیا ہوتا ہے اس کی ڈائمینشن اتنی ہی رہتی ہے جتنی اس کی ڈائمینشن ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن وہ سکیل ہو کر وہ یہاں پہ ہمیں ایک پیج پہ شو ہو جاتی ہے لیکن ڈائمینشن اس کی وہی شو ہو جو ہم نے اوریجنل اس کی بنائی ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا امید کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھ آئی ہوگی میں پھر سے آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں ایک بار پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں اب میں اس کو اسکیل ایسی انٹر کرتا ہوں اور اس پہ میں پھر کلک کرتا ہوں اور کوئی سے بھی اس کو میں پکڑ گئے جب میں ٹو لکھوں گا اس کا مطلب ہے یہ جو ہمارا اوبجیکٹ ہے یہ دو گناہ بڑھا ہو جائے مطلب یہ جیسے ایک گناہ ہے تو اس کیا ڈبل ہو جائے جیسے میں اس پہ کلک کروں گا ٹو لکھ کے انٹر کروں گا تو دیکھیں دو گناہ بڑھا ہو گیا اسی طرح اگر میں پھر سے میں اس کی کوپی بنا لیتا ہوں اور میں اس کو نیچے لے آتا ہوں اور میں یہاں پہ کہتا ہوں جی سکیل کرو ڈیڑھ گناہ اب یہ ڈیڑھ گناہ بڑھا ہوگا تو پھر میں اس کو انٹر کروں گا کہیں سے بھی پکڑوں گا 1.5 انٹر کروں گا دیکھیں یہ دو گناہ بڑھا ہوگا تھا یہ ڈیڑھ گناہ بڑھا اچھا اب میں کہتا ہوں جی اب یہ ہوتا ہے کہ ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا بہت بڑی ہماری ڈرائنگ ہوتی ہے اس کو اپنے اے 4 پیج پر لے کر آنا ہوتا ہے ایک تو بات یہ ہوتی ہے ایک ہوتا ہے جیسے ہمارے پاس ایک نٹ یا پولٹ ہی ہمارے بناتے ہیں تو نٹ اور بولٹ دیکھیں کتنا چھوٹے ہوتے ہیں اب ہم نے ان کو بڑا کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بیسیکلی اس کے لئے ہوتا ہے یہ سکیل اس کے لئے ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ ایک ہمارے پاس اتنا سا ہے لیکن ہمارے پاس پیج جو ہے پیج ہمارا تقریباً اتنا بڑا ہے تو وہ اس پہ اتنا چھوٹا سا پارٹ برا لگے گا تو ہم چاہتے ہیں اتنا بڑا پارٹ سامنے ڈسپلی پہ آئے تو وہ زیادہ ہمیں اس میں کیا نام ہے وہاں پہ ہم سکیلنگ کرتے ہیں تو یہ سکیل جو ہوتا ہے بڑھاتا ہے بڑھانے کے لیے ہم اس کو کیا کرتے ہیں ہم اس کی سکیلنگ کرتے ہیں اب اسی طرح ایک پارٹ بہت بڑا ہے ٹھیک ہے ہماری ڈرائنگ پہ نہیں آرہا یا ہمارے اے فور پیج پہ نہیں آرہا اب میں نے اس کو چھوٹا کرنا ہے تو ہمارا اوڈجنل پارٹ یہ تھا میں اس کی کوپی بناتا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں یہاں پہ رکھتا ہوں اور میں اس کی سکیلنگ کرتا ہوں جب سکیل کروں گا ایس سی انٹر یا سپیس پھر میں اس کو کلک کروں گا اوبجیکٹ کئی سے پکڑ کے اب میں کہتا ہوں 0.5 مطلب یہ جتنا بڑا ہے اس کا 0.5 اس کا 0.5 ہو جائے سمجھ گیا آپ یہ اس کے لئے ہوتا ہے map وغیرہ map کے جو ہمارے نقشے وغیرہ ہوتے ہیں یہ اس کے لئے use ہوتا ہے ٹھیک ہے امید کرتا ہوں آپ کو ڈیٹیل میری ویڈیو سمجھ آ رہی میں آپ کو بالکل ڈیٹیلیں پڑھا رہا ہوں اور میری طبیعت بھی آج چھیک نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ لوگوں کے لئے محنت کر رہا ہوں تو آپ اس کو دل سے سمجھیں اور اس کی پریکٹس کریں تو ویڈیو کافی لمبی ہوتی جا رہی ہے تو آج کے لئے یہ کافی ہے آج ہم نے کیا پڑھا ہے ہم نے آج تین چیزیں پڑھی ہیں ایک ہم نے ہیچنگ پڑھی ہے دوسرا ہم نے یہاں پہ پڑھا ہے میرر اور تیسرا ہم نے سکیلنگ تو کائنڈلی پلیز آپ اسی طرح کی رف سی آپ ڈرائنگز بنائیں ٹھیک ہے پریکٹس کے لئے اور جو میں نے کمانڈ پچھلی بتائی تھی انہی کے اوپر آپ نے ہیچنگ بھی کرنی ہے اور آپ نے سکیلنگ بھی کرنی ہے اور آپ نے میرر بھی کرنا ہے اور میرا فیس بک کا انسٹراغرام کا میرا لنک موجود ہے آپ نے مجھے وہاں پہ شیئر کرنا ہے ٹھیک ہو گیا تو آج کے لئے اتنا کافی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا لیکچر سمجھ آیا ہوگا اور پلیز میں آپ کے لئے کافی میند کر رہا ہوں اور انشاءاللہ آگے کرتا بھی رہوں گا تو پلیز آپ مجھے بھی موٹیویٹ کریں اس کے لئے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اس کو شیئر کریں